اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لوگو ڈیزائن ایڈیوکیشن آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ پکسل لیب اپلیکیشن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہم چلتے ہیں ویڈیو میں آگے اور آپ کو بتاتے ہیں پکسل لیب اپ کے بارے اس کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے پکسل لیب اپلیکیشن کو داؤن لوڈ الگ سکال کرنا پڑے گا پکسل مجھے اپ لیکاں ہم ایڈڈیوکیشن اس میں ہم ایڈ گ生 کا کام کر سکتے ہیں لوگو ڈیزائنگ گا کام کر سکتے ہیں جنرے کارڈ گنا سکتے ہیں میریس گارڈ گنا سکتے ہیں اور اس طرح لوگو ایڈگڈنگ کے حساب سے ہم کافی سارا کام اس اپ لیکیشن بھی کر سکتے ہیں یہ اپ لیکیشن آف لائن آپ اسے آف لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں موبائل پر استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیٹر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہم نے پہلے جو ہے وہ پلے اسٹور ایپ کو اپن کرنا ہے پلے اسٹور ایپ کو ہم نے ایپ کو اپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر سرس پار میں لکھنا ہے پکسل لیپ تو یہاں پر ہم پکسل لیپ جو ہے وہ ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر اسے الہدہ الہدہ بھی لکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیکسل ایپ اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پر مجھے اپ ڈیٹ کا اپسن نظر آ رہا ہے اگر آپ کی موبائل میں پیکسل ایپ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ ہوگی تو آپ کو بھی اس طریق سے اپ ڈیٹ کا آپشن نظر آئے گا نہیں تو یہاں پر آپ کو اسٹال کا اپشن نظر آئے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جس طرح میں نے اپ ڈیٹ والے اپشن پر کلک کیا ہے کیونکہ کافی پرانا وارجن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اس وجہ سے مجھے بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑا تو میں نے بھی یہاں پر اپ ڈیٹ کر دیا آپ کے پاس اپ ڈیٹ کی جگہ پر انسٹال کا اپشن آئے گا آپ نے انسٹال پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی اس کا ڈاؤنلوڈ رسسنگ پورا ہوتا ہے تو ہم آگے پھر چلتے ہیں کہ اس پکسل لیپ اپلیک اپلیکشن انسٹال ہونے کے بعد ہم اسے اوپن کریں گے آپ اس اپ کو یہاں سے بھی ڈائریکٹ لی اوپن کر سکتے ہیں ادروائز ہم بیک چلتے ہیں اور اپنے مین پیچ پر آتے ہیں موبائل کے اور یہاں سے ہم پکسل لیپ اپلیکشن کو اوپن کرتے ہیں پکسل لیپ اپلیکشن کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو میں اسی یہاں پر ورٹیکل کر لیتا ہوں ہم نے یہاں پر اسے جو ہے وہ ایکسپٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جناب میں اسے اب یہاں سے اپنی موبائل کو ورٹیکل کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں روٹیٹ کے آپشن کو جو ہے وہ آٹ کر لیتا ہوں تو یہ اس طریقے سے ہماری ورٹیکل میں آ جائے گی تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس ایپ کا مین پیج ہے یہاں پر کافی سارے آپشنز ہیں ان آپشنز کے بارے میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ہر ایک آپشن کے بارے میں تو ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں لیپ ٹاپ کارنر پر تو یہاں پر یہ آپ کو پینسل نماز ایک اپشن نظر آ رہا ہے اسے ہم ایڈٹ کا اپشن کہتے ہیں تو ایڈٹ کا آپشن پر آپ جو ہے ٹیکس بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ایمیج کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کافی سارے اپشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ آگے چل کے جانے گے اس کے ساتھ ہی میں جو یہ ڈبین نماز آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے اسے ڈلیٹ کا اپشن کہا جاتا ہے آپ اس اپشن پر کلک کرنے سے ٹیکسٹ کو بھی ڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کی جن میں یہاں پر آپ کو یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ٹیکسٹ باکس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کنفرمیشن میسج جاتا ہے ہم نے اس پر اوکے پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ ٹیکسٹ کو آپ سے میں ڈیلیٹ ہو گیا یہ اب جو ایرو کا نشان آپ کو نظر آ آ رہا ہے اسے ہم ریفریش کا کہتے ہیں یعنی جو ہم کام کر چکے ہوتے ہیں اسے یہ ایک مرتبہ دوبارہ لا سکتا ہے اس کے بعد یہ زم کا آپشن ہے زم کے آپشن پر ہم کلک کریں گے تو ہم یہاں پر اپنی ٹیکسٹ کو یا ایمیج کو شوٹا یا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ایک آپ کو گرڈ نظر آ رہا ہی اسے گرڈ آپشن کہتے ہیں اس کے اندر بھی کافی سارے آپشنز ہیں جو میں آپ کو ٹیٹر کے ساتھ بتاؤں گا تو یہ لائنیں آ جاتی ہیں یہ گرڈ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پر میرمنٹ کے حساب سے فان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں جو یہ آپ کو دو چورس کی طرح نظر آ رہے ہیں اس سے ہم لیئر کہتے ہیں لیئر کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ٹیٹر میں بتاؤں گا آگے اور یہاں پر میں آپ کو ابھی تھوڑا چندی میں کچھ بتا دیتا ہوں یہ ہمارا جو لیفٹ سائٹ پر ایک نیو ٹیکس کا آپشن آ چکا ہے اب یہ ہمارا فس لیئر ہے اب اگر ہم دوسری کوئی چیز یہاں پر ایڈ کریں گے تو وہ ہمارا دوسرا لیئر ہوگا یہ دیکھیں ہم نے دوسرا ٹیکس باکس جو ہے وہ یہاں پر ایڈٹ کر دیا ہے اس طریقے سے اور ابھی ہم یہاں پر لیئر پر آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے دو لیئر بن چکے ہیں یعنی دو آپشن ہمارے آ چکے ہیں ہم ہر ایک کو الہدہ الہدہ ایڈٹ اور پر ڈیلیل کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں یہ پلس کا ایک آئکان آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ہم ایڈ کا آپشن کہتے ہیں اس کے اندر بھی کافی سارے آپشنس ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے ضرور جانے گے تو اس کے ساتھ میں جو یہ آپ کو ایک میموری کارٹ کی طرح آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے اس اس سے جو ہم وہ سیو کر سکتے ہیں آپ پر اپنے فائل کو سیویز پروجیکٹ اور سیویز ایمیج ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتا دوں گا ڈیٹل کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر یہ شیئر کا آپشن آتا ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ پلی فیس بک پر اور کافی جب وہاں پر اپنے اس فائل کو شیئر کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے بیک چلتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو انورٹیٹ کومنس کی جو آ رہے ہیں سیمبل دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پر کافی سارے پورس ہیں جو آپ پورس استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر یہ تھری ڈاٹس کا Опشن آپ کو نظر آ رہا ہے تھری ڈاٹس کے آپشن کے اندر بھی کافی ساری آپشن ہیں جن کے بارے me ھم ڈیٹل سے جانیں گے آگے چل کے تو یہاں پر ایمیج فروم گیل inely ای ای پلس کرین ہے یوز ایمیج فرOSS کli incentives آپ ایمرہے ایکس پورڈ ایمیج qualcosa ہے کافی ساری آپشن سے ان کے بارے عنے ہم ڈیٹل سے جانیں گے آگے چل کے تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں یہ جو ایک فولڈین ماب آپشن نظر آ رہا ہے اس پر ہم اگر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے پروجیکٹ کے حساب سے سیئے تھے وہ فائلیں اوپن ہو جائیں گی اس کے بعد یہ نیچے آپ کو جو ہے دکھائی دے رہے ہیں ڈیفالٹ تھن تھن تو یہ بیگراؤنڈ ہے تو یہاں سے آپ ڈائیک کی بیگراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور ان پر نیو ٹیکس باکس یا کچھ اور بھی جو ہے وہ آپ کو یہاں سے کافی سارے مل جائیں تو اس طریقے سے آپ یہاں سے بھی ڈائیک کافی سارے بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب آپ کو یہاں پر اب یہ جو نیچے آپشنز نظر آ رہے ہیں یہاں پر اے بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے فرس والے آپشن سے سیکنڈ نمبر آپشن جس پر اے لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم ٹیکسٹ کی ایڈیڈنگ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے متعلق جو بھی ہمیں کام کرنا ہوگا وہ اس سیکشن میں کرنا ہے تو ان تمام آپسنس کے بارے میں ہم جانے گی ٹیل سے آگے آلی ویڈیوز میں اس کے ساتھ میں یہ آپ کو ایک جو ہے وہ شیف نظر آ رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کسی بھی قسم کی ایمیج پر آ سکتے ہیں ان شیپ کی مدد سے آپ کسی قسم کی ایمیج میں جو بھی آپ کو ایڈیڈنگ کرنے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے دو اسکوائر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے بیک گراؤنڈ آپ نے ڈائرکٹ برد کا دینا ہے اور یہاں پر تین جی فائل آپ اس کی بیک گراؤنڈ سے سیکھ کر سکتے ہیں ایمیج سائز کو بڑا کر سکتے ہیں شوڑا کر سکتے ہیں اور اپنی گیلری میں سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز یا بیک گراؤنڈ آپ دینا چاہیں وہ بھی یہاں پر کسکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو ہم آگے چل کے ڈیٹل کے ساتھ سیکھیں گے تو اس آپشن میں جو ہے وہ آپ اس کی لائٹنگ اپنے کام کی جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کا کانٹریکٹ بڑھا سکتے ہیں براڈ نیس بڑھا سکتے ہیں نوائی سی ہیو وغیرہ جو بھی سیٹنگ ہے یہ تمام سیٹنگ ہم ہر ایک کو آرام سے سیکھیں گے اور پوری ڈیٹل کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نیکس ویڈیو میں پوری ڈیٹل کے ساتھ اللہ حافظ